السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام بہن بائی سبقے رافیت سے ہوں گے حدیث نوی چینل آپ حضرات کے سامونے ایک اور حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں لہذا تمام دوستوں سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں ان حضرات سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں السلام علیکم شعوبہ نے ابو جمرہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں کے درمیان ترجمان تھا ان کے پاس ایک عورت آئی اور ان سے کڑے کے نبی اس کے بارے میں سوال کر رہی تھی تو حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں عبدالقیس کے وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا وفد ہے فرمایا یہ کون لوگ ہے انہوں نے کہا ربیع قبیلے سے ہیں فرمایا اس قوم یا وفد کو خوش آمدی جو رسوا ہوئے ننادم ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ان لوگوں نے عرض کی اے اللہ کی رسول ہم آپ کے پاس بہت دور سے آتے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان مزر کے کافروں کا یہ قبیلہ حیل ہے ہم کسی حرمت والے مہینے کے سوا آپ کے پاس نہیں آسکتے آپ ہمیں فیصلہ کن بات بتائیں جو ہم اپنے گر والوں میں پیچھے والے لوگوں لوگوں کو بھی بتائیں اور اس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا آپ نے ان کے چار باتوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے روکا آپ نے ان کو اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا جانتے ہو صرف اللہ پر ایمان لانا کیا ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا اس حقیقت کو گواہی دیتا ہوں کی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا اور یہ ہے کہ تمام مال غنیمت میں سین کا پانچواہ حصہ ادا کرو اور انہیں خوشک قدو سے بنائے ہوئے برطن سبز مٹکے اور تارکول ملائے ہوئے برطن استعمال کرنے سے منع کیا شعبہ نے کہا ابو جمرہ نے شاید نقیر یعنی لکری میں خدائی کر کے بنائے ہوئے برطن کہا شاید مقید تارکول ملائے ہوئے برطن کہا اور آپ نے فرمایا ان کو خوب یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو بتا دو ابو بکر بن ابی شہبہ کی روایت میں من ورائکم کی بجائے من ورائکم ان کو بتا دو جو تمہارے پیچھے ہیں کی الفاظ ہے اور ان کے روایت میں مقیر کا ذکر نہیں بلکہ نقیر کا ہے